حلام صاحب آپ کا شکریہ تشریف آوری کے لیے حلام صاحب مجھے جاننا آپ سے یہ ہے کہ میسیج آج کے دن کی مناسبت سے جو پیغام ہے وہ کیا پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا نیوز کا شکریہ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے محرم الحرام کے موقع پر نو یا دس محرم کے حوالے سے یہ جو گفتگو ہے آپ کا یہ سوال ہے کہ میسیج کیا ہے کربلا اتنا بڑا میسیج ہے کائنات عالم میں اس سے بڑا کوئی میسیج نہیں ہے دین کی بقا کے لیے جو امامِ عالی مقام نے کردار ادا کیا ہے اور جس انداز سے کردار ادا کیا ہے یہ انداز کسی نے نہیں اپنا ہے تیر تلوار جنگ ہر ایک کر کے کر سکتا تھا لیکن امامِ عالی مقام نے یزیدیت یعنی باطل کو اور برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھی سب کچھ قربان کیا اپنے آپ کو بھی قربان کیا اور مدینہ سے روانہ ہوتے وقت اٹھائیس رجب کو مدینہ سے روانہ ہوتے وقت ایک مقدمہ بیان کیا مفتی صاحب تشریف فرما ہے ہر کتاب کے پہلے صفحے پر آپ بھی جانتے ہیں ایک مقدمہ ابتدائیہ لکھا ہوتا ہے اس میں ساری کتاب کا حوالہ ہوتا ہے کہ اس میں ہے کیا امامِ عالی مقام نے دو لفظ ارشاد فرمائے یہی پورا خلاصہ ہے صحابہِ کرام نے بھی آ کر منع کیا بچوں سمیت جا رہے ہیں پریشانی مسائل کرب و بلا بہت عجیب جگہ ہے تو امامِ عالی مقام نے دو لفظ ارشاد فرمائے انہوں نے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی محنتیں رسول پاک کے زمانے کے چند دنوں بعد ختم ہو رہی ہیں جزید نے وہ کردار ادا کیا ہے ماں بین کی عزت ختم ہو رہی ہے قابی کی حرمت پامال ہو رہی ہے گوڑے باندھے جا رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ اسلام تھا بھی یا نہیں میرے اوپر واجب ہے عمر بالمعروف اور نہیں ہے نلمنکر میں جا رہا ہوں یہ لفظیں اصل خرجتو لإصلاحِ امتِ جدی میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں تاکہ برائی کا خاتمہ ہو ہر ایک کو پتہ چلے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہی جو ہم نعرہ لگاتے ہیں اس وقت دو ہی مذہب ہیں دو ہی فرقیں ہیں ایک حسینیت ایک یزیدیت حسینیت اچھائی کا نام ہے یزیدیت برائی کا نام ہے تو یہی بتانے کے لیے میں کرولا جا رہا ہوں اور میں نے انداز وہ اختیار کیا ہے کہ قاتل جو ہے مارنے والا شکست کھا رہا ہے مار کھانے والا فتح حاصل کر رہا ہے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بھی سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن اور ہمیں جدہ نہیں کیا جا سکتا آپ جانتے ہیں رسول پاک نے ارشاد فرمایا الحسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ لفظ ظاہراً متزاد ہیں لیکن کہنے والا اتنا سچا ہے جس کی زبان پہ وماینت قوانیل ہوا کے پہرے وہی کی بغیر گفتگور نہ کرنے والا سچا رسول کہہ رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین نواسہ ہے وہ تو ہو سکتے ہیں رسول پاک سے ہیں رسول پاک کیسے ہیں وہ ایسے ہیں جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ کی اس رہنمائی میں ساٹھ ہجری تک حسین رسول سے ہیں ساٹھ ہجری کے بعد ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بلکہ سردار انبیاء کی محنت ختم ہو رہی تھی یزید جیسا فاسق و فاجر تخت نشین ہو چکا تھا اسے لوگ امیر المؤمنین بھی کہنے لگے تھے اس کے احکامات مان رہے ہیں امام آلی مقام کی موجودگی میں تو اس وقت جو کربلا میں اپنی قربانی دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ یاد رکھو آج کے بعد رسول حسین سے ہیں یعنی جتنا قلمہ ہوگا آزان ہوگی آواز آئے گی یا شادو انہ محمد الرسول اللہ تو اس کو بچانے والا حسین ہے قرآن کو بچانے والا حسین ہے قرآن کو بھی ختم کیا جا رہا تھا ماں بہن کی عزت و عظمت ختم خفی کے ساتھ نکا نعوذ باللہ من ذالک وہ کرتوت وہ عمال ہر ایک کو علم ہے کعبہ میں گھوڑے بنوانا اور دیگر توہین آج آپ دیکھتے ہیں زرہ توہین ہوتی ہے کس طرح میدان میں لوگ آ جاتے ہیں کائنات عالم کا عظیم نصاب عظیم نظام کس انداز میں بدلا کہ دنیا نے دیکھا اور وہ ایک لفظ ایک شعر ہے عموماً پڑا بھی سنا بھی جاتا ہے عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ حسین قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا گزشتہ سالوں میں دس پندرہ بیس سالوں میں اللہ زیاءالحق کو پتہ نہیں کدھر بھیجے اس نے جو چیزیں پیدا کی تھی اس کی وجہ سے جو دہشتگردی جو مسائل جو سلسلہ پیدا ہوا سنت رسول جسے دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے دیکھیں مفتی صاحب کی داری دیکھ کر ہمیں خوشی کہ سنت رسول لوگ احترام کرتے ہیں سلام کرتے ہیں میں ایک بات عموماً پہلی بھی میں نے ارض کی ہے اس ذکر کو روکنے والا کوئی نہیں ہے نہ روک سکتا ہے کوئی دنیا میں کائناتِ عالم میں کوئی نہیں روک سکتا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَذْقُرُونِ اَذْكُرْكُمْ توجہ سے یہ الفاظ قرآن کی آیت دوسرا پارہ فَذْقُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ کہہ رہا ہے یا اللہ تم تو علا کل لشین قدیر ہے ہم تو تیرا ذکر کرے تم ہمارا کیوں ذکر کرے گا وہ فرمائے گا کہ میں کہہ رہا ہوں میں وہ تاج تو نہیں ہوں میں خود با اختیار کہہ رہا ہوں تم میرا ذکر تو اللہ کے ذکر کو جس نے قائم کیا میرے عزیزو دنیا کے اس نشریات کو دیکھنے اور سننے والو جس انداز میں حسین نے اللہ کے ذکر کو قائم کیا اکبر قربان کیا جوان علی اکبر ہمشکل پیمبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالا قتیجِ قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے چھے مہینے کا صغر ہاتھوں پہ زبا کیا ایک قطرہ پانی کا مسلمان دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہتے تھے پانی خود پینا چاہتا ہے صغر کا نام کرتا ہے سیج شعبہ تیر جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے ایک کان سے دوسرے کان تک صغر زبا ہو گئے شہید ہونے قتل ہونے کی بجائے زبا ہونے کی بجائے ایک کان سے دوسرے کان تک چھید کر دیا اس نے اتنا بڑا ظلم اور آخر میں امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ کر شمر کا خنجر چل رہا تھا آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلا وبحمد اللہ کے ذکر کو دسویں محرم کو اثر کے وقت سر سجدے میں رکھ کر حسین کہہ رہا تھا بار الہا تو ہی بڑا ہے تو ہی قدوس ہے تو ہی مقدس ذات ہے تو ہی الہ ہے تیرے علاوہ لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے جب اس نے سبحان ربی الاعلا کی تسبیح کہی تو یہی آیت ہمیں بتا رہی تھی آواز آ رہی تھی فذکرونی اذکرکم حسین تو نے میرے ذکر کو قائم کیا ہے میں تیرے ذکر کو قیامت تک قائم رکھوں گا اور آج کائنات عالم میں آپ گلوبل حوالے سے دیکھیں تو چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت تک کہیں اسٹریلیا میں کہیں برطانیہ میں کہیں پاکستان میں ٹائم کے مطابق کوئی وقت ایسا نہیں جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو تیرا ذکر ہوگا وہاں وہاں حسین تیرا ذکر ہوگا تو نے اللہ کی توحید کے لیے کام کیا رسالت کی حفاظت کے لیے کام کیا باطل کو ختم کرنے کے لیے کام کیا یزیدیت کے خاتمے کے لیے کام کیا مظلوم کی حمایت کے لیے کام کیا اور تو نے سر بلند کر دیا اسلام کا اور مشیر قازمی کیا یہ کلام مجھے اتنا پسند ہے جس کے کوئی حد نہیں بچپنے میں ہم سنتے تھے نواب پیلس میں اور دیگر نصار حویلی میں امام بارگاہوں جاملت المنتظر میں وہ پڑھتے تھے اور بڑی وج سے پڑھتے تھے آپ نے کئی مرتبہ سنا حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا یزیدیت کے اصول ہوتے نماز روزہ فضول ہوتے یزیدیت کے اصول ہوتے نماز روزہ فضول ہوتے خدا کے گھر میں ازان ہوتی نبی کی سنت ایان ہوتی حسین گرنا شہید ہوتا